جائیں دوستو وندے ماترم کنگنا رناؤت کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس لگا ہوا ہے اسمہ جاوید اکتر صاحب کی طرف سے جاوید اکتر جو کہ ان دنوں کافی زیادہ ٹرول ہو رہے ہیں الگ الگ قصوں میں کیونکہ وہ ٹوٹر کے اوپر کافی زیادہ سکریہ ہو گئے ہیں اور کچھ ایسی چیزوں کے اوپر ٹویٹ کر رہے ہیں اسے وشائے کے اوپر بات کر رہے ہیں جن وشائے کے اوپر شاید ان کو بولنے کی آزادی تو ہے لیکن اتنی پوری بات کا ان کو گیان نہیں جاتا جیسے کل ہی انہوں نے اکبر کو لے کر بھی ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ بھئی اکبر جو تھا وہ راج پتانہ تھا اور ایسا ویسا کر کے انہوں نے بات کری تھی حالانکہ اس کے اوپر ان کو پبلک کی کافی زیادہ تیکھی پرتیگریہ کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا لیکن اب جو بات سامنے آ رہی ہے وہ ان کے لیے ایک اور جھٹکا دینے والی بات ہے یہاں پر یہ ایک کنگنہ رناؤت کے معاملے میں یہ بات نکل کر سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے ان کے پاسپورٹ کے رینی ہونے کے اوپر بھی بولا تھا کہ بھئی اس کے اوپر راک لگا دو تو بومبے ہائی کورٹ نے جاوید اکتر کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا ہے کہ کنگنہ رناؤت سے جڑے معاملے میں آویدن پر کسی بھی پرکار کا ہستشیپ نہیں کیا جائے گا انہوں نے اس بارے میں صاف طور پر کہہ دیا ہے بومبے ہائی کورٹ نے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو نہیں سنیں گے اس پرکار سے بات کہی گئی ہے اور یہ معاملہ جو ہے مطلب کنگنہ رناؤت اور جاوید اکتر کا یہ معاملہ چلا جس میں کنگنہ نے کہا تھا کہ وہی پاسپورٹ رینیو کر دو مجھے باہر شوٹنگ کے لئے جانا پڑتا ہے کام ہے میرا میں کوئی بھاگ نہیں رہی ہوں دیش سے بولیوڈ گیتکل جاوید اکتر کو جھٹکا دیتے ہوئے بومبے ہائی کورٹ نے سوموار کو ان کی ہستشیپ یاچکا پر سنوائی کرنے سے انکار کر دیا اس میں اکتر نے عارف لگایا تھا کہ بولیوڈ ابنیتری کنگنہ رناؤت نے جانمجھ کر اپنے پاسپورٹ کے نمینی کرن کی انرود والی یاچکا میں عدالت میں کچھ تتے چھپائے ہیں اکتر کے اور سے پیش وکیل ورند گروور نے کہا کہ کنگنہ رناؤت کا یہ بیان کی ان کے خلاف کسی بھی عدالت میں کوئی آپرادک معاملہ لمبت نہیں ہے جھوٹا اور بھرامک ہے رون نے کہا کہ رناؤت نے اپنا پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے دھوکہ دھڑی کی ہے اس لیے اپنی باز رکھنے کے لیے اکتر نے ہستشیپ یاچکا کو دائر کی حالانکہ جسٹس ایسشنڈے اور جسٹس این جے جمع دار کی پیٹھ نے اکتر کو مطلب سیدھے طور پر لطار لگاتے ہوئے سنوائی کرنے سے انکار کر دیا جسٹس شنڈے نے پڑی کری کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے آپ کو عدالت کو سنبھد کرنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے اگر ہم اس طرح کے ہستشیپ کی انمتی دیتے ہیں تو سیکڑو آویدن آ جائیں گے زاہر سی بات ہے عدالت نے سجاو دیا کہ شکایت کرتا سرکاری وکیل کے کاریلے میں جا کر اپنی شکایت درج کرا سکتا ہے اگر اس طرح کے آویدن ہے اس کے لیے ایک وکیل ہے ایک ابھی ہو جاکے ان سے سمپر کریں ہم اس پر کام نہیں کر سکتے اکتر کی اس حتشیپ یاچ کا وکیل جائے بھارتواج کے مادیم سے دائر کری گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ عدالت دورہ رکھی گئی کوئیری میں انیوار روب سے رنوت کے وکیل رزوان صدقی کو یہ پشتی کرنی کیا وشکتہ ہے کہ ایکٹرس کے خلاف کوئی اپرادک معاملہ لمبت نہیں اکتر کے وکیل گروور نے بحث جاری رکھی نیائے مورتی جمع دار نے انہیں رکنے اور عدالت کو سننے کے لیے کہا رسٹرشندے نے کہا کہ اگر ہم اس طرح کے آویدنوں کا نومتی دیتے ہیں تو عرادتوں میں ایسے معاملوں کی باڑا جائے گی اس معاملے میں سرکاری وکیل پرتیوادی ہیں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ان کے مادیم سے کہیں رزوان مرچنٹ جیسے سکشم وکیل ہیں آپ ان کے مادیم سے اپنی بات کو کہہ سکتے ہیں ویہ اکتر نے دعویٰ کیا کہ ہستشیپ آویدن کی سنوائی کے دوران ہائی کورٹ میں کنگر رنوت کے وکیل دورہ دیئے گئے سبھی بیان جھوٹے ہیں رنوت نے عدالت کو بتایا تھا کہ ان کے خلاف کیول دو پراتھمی کی درز ہیں انہوں نے ایک انہے لمبت مانہانی معاملے کا اللیک نہیں کیا تھا جو اکتر نے رنوت کے خلاف دائر کر کے رکھا ہے اس کا مطلب سیدھا صحیح ہے کہ دکتر صاحب کو یہ برا لگ گیا کہ میں نے جو تمہارے اوپر کیس ڈال کے رکھا ہوا تم نے اس کے بارے میں تو کچھ بات ہی نہیں کہی لیکن ٹھیک ہے کورٹ نے سیدھے طور پر ان کو کہہ دیا کہ ہم آپ کو سننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں جو ایک طریقہ ہوتا ہے جو ایک پروسیجر ہوتا ہے آپ اس کو فالو کرتے ہوئے ہیں تو پھر بات سمجھ میں آئے گی لیکن اگر ہم اس طریقے سے کرتے ہیں تو پھر آویدانوں کی ہمارے پاس بھی لگ جائے گی آپ لوگ کیا کہنا اس بارے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی جائیں جائیں جائیں